افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑ رہے ہیں افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے مذکار دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے زید حامد کو زید حامد کا ایک فرسٹیشن آیا ہے افغان طالبان کو لے کر حالاکہ وہ افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑ رہے ہیں افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم اور افغانستان کے مسلمان ایک بات کو بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے دشمن ہیں اسلام کے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی امارت اسلامی کے درمیان جنگ ہو جائے بھارت بھی یہی چاہتا ہے اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور اس خطے میں ہماری صفوں میں موجود چاہے وہ کومنسٹ ہوں یا لبرل سیکولر لا دین ملحد طبقہ ہو وہ سب یہ چاہتا ہے یا جہنم کے کتے خوارج ہوں ٹی ٹی پی اور بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشتگرد وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ایک غلط فہمی پھیلے دو برادر مسلمان ملکوں کے درمیان جیسے کہ یہ بات کہی کہ اس بات کو پہلے بلکل مستحکم کر لیں کہ افغانستان کے طالبان یا اس سے پہلے جو افغان مجاہدین تھے جن کے یہ جو سوویٹ یونین کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اب انہوں نے امریکہ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف جہاد کیا ہے یہ تمام مسلمان وہ ہیں جو کبھی بھی پاکستان سے دشمنین نہیں کر سکتے یہ کبھی بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان پر حملہ کریں گے یا پاکستان پر خبضہ کریں گے یا یہ کہ پاکستان کے علاقوں کو یہ تباہ کر دیں گے یا پاکستان کو افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے ایسا کوئی پلان ان کا کبھی بھی نہیں تھا نہ ہے یہ مسلمان لوگ ہیں جب پاکستان بنا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں اس وقت سے افغانستان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو پختونستان بنانا چاہتے وہ کومنس تھے جن کو سرخہ کہا جاتا تھا یہ وہ کومنس تھے جنہوں نے سوویٹ یونین کو افغانستان میں داخل کیا تھا جن کے خلاف افغان مجاہدین نے اس وقت جنگ کی تھی جہاد کیا تھا اور ان کو نکالا اور اس کے بعد امریکن داخل گئے اور ان کے خلاف دوسرا جہاد شروع ہوا ان کے بچوں نے ان افغان مجاہدین کی اولادوں نے دوسرا جہاد بیس سال تک کیا یہ سب اسلامسٹ ایلیمنٹس ہیں یہ سارے وہ ہیں کہ جو کبھی بھی کسی مسلمان ملک پر اور خاص طور پر پاکستان پر تو کبھی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے لہذا اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیں دوسرا یہ بات سمجھے گا کہ جہاں تک ایک بار لگانے کا تعلق ہے ایک فنس لگانے کا تعلق ہے دو ملکوں کے درمیان یا ایک ملک کے درمیان میں اس کی کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی بھی بار دنیا میں کوئی بھی فنس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ لگا دیں تو بس وہ اپنا کام کرتی رہے گی آپ کو اس فنس کی اس بار کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہزاروں سپاہی لگانے پڑتے ہیں آپ کو چیک پوسٹ بنانی پڑتی ہیں آپ کو مائن فیلڈز بچانے پڑتے ہیں آپ کو بجلی کی سرچ لائٹس لگانی پڑتی ہیں آپ کو مسلسل پٹرولنگ کرنی پڑتی ہیں آپ کو ریڈارز اور اس کی اوپر نائٹ ویجن ڈیوائسز لگانی پڑتی ہیں جب جا کر آپ اس فنس کو سیکیور کرتے ہیں اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے ہزاروں سال سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے چین میں کئی ہزار سال پہلے انہوں نے دیوار چین بنائی پندرہ سو کلومیٹر لمبی دیوار بناتے ہوئے دس لاکھ لوگ مرے نہ جانے کتنی جنریشنز لگ گئی اس کو بنانے میں لیکن وہ صرف دیوار چین کافی نہیں تھی کہ ہر دس قدم کے فاصلے پر ایک سپاہی مسلح کھڑا ہوتا تھا اس دیوار کی حفاظت کے لیے اس طرح اس دیوار کی حفاظت کی گئی اس طرح وہ دیوار کرامد ہوئی باہر سے آنے والے دشمنوں کو روکنے کے لیے اگر وہ سپاہی بیچ میں سے آپ ہٹا لیں تو وہ دیوار ریت کی دیوار بن جائے گی دشمن بہ آسانی اسے کروس کر لے گا اسی طرح انڈیا نے جو لائن آف کنٹرول پہ فینسنگ لگائی ہے وہ صرف فینس نہیں لگائی انڈیا نے فینسنگ لگائی ہے ہزاروں بنکر بنائے ہیں اس کے گرد مائن فیلڈز لگائی ہیں ریڈارز لگائے ہیں سرچ لائٹس ہیں کتے ہیں پٹرولنگ ہوتی ہیں اور پھر فینس کی بھی بار کی بھی تین لیئریں تین لیئرز ہیں ایک ہے اس کے پیچھے ہے پھر اس کے پیچھے اس طرح جا کے انہوں نے بار کی حفاظت کی ہے کہ پاکستان سے مجاہدین مقبوضہ کشمیر جا کر تحریک آزادی میں شامل نہ ہو سکے تو ایک بات ذہن میں یہ رکھے گا کہ جب بھی بار لگائی جاتی ہے اس کو پروٹیٹ کرنے کے لیے بھی لاکھوں کی فوج لگانی پڑتی ہے اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی کوئی بھی دیوار یا بار ایسی نہیں ہوتی جو پرمننٹ ہو جو ہمیشہ کے لیے لگائی جائے جس مقصد کے لیے وہ لگائی جاتی ہے جب وہ مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد وہ دیوار یا صرف ایک نمائشی چیز رہ جاتی ہے جیسے دیوار چین ہے آج صرف نمائشی ایک چیز ہے اس کو اب کوئی استعمال نہیں ہے یا پھر گرا دی جاتی ہے جیسے دیوار برلین گرا دی گئی تھی وہ برلین کو بیچ میں سے تقسیم کر دیا ایک حصہ سوویٹ یونین کے پاس تھا ایک حصہ نیٹو اور امریکنز کے پاس تھا لیکن جب سوویٹ یونین ٹوٹا جغرافیائی اور سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی تو اس دیوار برلین کے اب کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو گرا دیا گیا اور وہ سارے متحد ہو گئے جرمنی والے تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھئے گا بار کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اور جب جغرافیائی یا دفاعی یا سٹریٹیجک صورتحال تبدیل ہو جائے تو پھر کوئی بار کوئی دیوار پرمننٹ نہیں ہوتی یا وہ صرف سریمونیل رہ جاتی ہے یا گرا دی جاتی ہے پاکستان نے افغانستان کے درمیان یہ بار اس وقت لگائی تھی جب پچھلے بیس سال سے وہاں امریکنز تھے جب وہاں پر امریکنز کی سرپرستی میں ایک ناپاک اور پلیت کابل کی حکومت تھی جو پاکستان توڑنا چاہتے تھے جو پاکستان میں دہشتگردی بھیج رہے تھے وہاں بھارت موجود تھا درجلو بھارت کے کانسلیٹس تھے جو پاکستان میں بھاری دہشتگردی بھیج رہے تھے اندر وہاں ٹی ٹی پی کے دہشتگرد تھے وہاں بلوجستان لیبریشن آرمی کے دہشتگرد تھے اور ظاہر ہے کہ ایک لاکھ سے زائد شہدہ جب ہم نے دیئے اور ہماری خوفناک جنگ پاکستان کے شہروں میں ہوئیں تو ایک طریقہ سمجھا گیا کہ اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم افغانستان کے درمیان میں بار لگا دیں مگر جب سے امریکنز افغانستان سے نکل کر گئے وہاں سے انڈینز کا صفایہ ہو گیا امریکنز چلے گئے نیٹو چلا گیا کابل حکومت چلی گئی وہ تمام بڑے بڑے تھریٹس جو ہمیں افغانستان سے تھے وہ خود بخود ریموو ہو گئے افغان طالبان کابل میں آ گئے اور افغان طالبان کے کابل میں آنے کی وجہ سے خطے کی تمام جیو پالیٹکس اور جیو سٹیٹیجک سیچویشن تبدیل ہو کے رہ گئی ہے ایک جانے پاکستان نے جب بار لگائی تو اس وقت بھی ہمیں پرابلمز تھیں کیونکہ اس بارہ تیرہ سو کلومیٹر کی بار میں ممکن نہیں تھا کہ ہم ہر سو قدم یا پچاس قدم کے بعد ایک پوسٹ بناتے اپنے سپاہی لگاتے ہم مائن فیلڈز لگاتے ہم سرچ لائٹس لگاتے ہم پٹرولنگ کرتے پوسیبل ہی نہیں تھا یہ ایکچولی جب بار لگائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی خیال تھا بہت لوگوں کا کہ ہم صرف اپنے ریسورسز ضائع کر رہے چونکہ یہ بار اس کو ہم ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہیں ہی نہیں ہمارے پاس پوری پاک فوج چھے لاکھ لگانی پڑے گی مغربی سرعت کے اوپر اس بار کی حفاظت کے لیے تب ایفیکٹیو ہو گا یہ ظاہر ہے کہ وہ ہم کر نہیں سکتے تھے چونکہ ہم نے اپنی ساری فوج انڈیا کے خلاف لگائی تو بار لگا تو دی گئی تھی اس سے بہرحال بہت کسی حد تک فائدہ ہوا ہمیں ایک ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس کے جو اتنی زیادہ فری ایکسس تھی رکھی مگر آپ کو ایک ہیومن کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے یہ پورے علاقے یعنی افغانستان پاکستان کا یہ پورا خطہ جو ہے کئی ہزار سال سے یہ مارشل ایریا ہے یہ یہاں جنگی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ملٹنٹ لوگ رہتے ہیں یا وہ لوگ رہتے ہیں جو اس لحے کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہزاروں سال سے اس پورے خطہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا پاکستان کے زیادہ حمد کس طریقے کا رییکشن دے رہے تھے افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ دورین لائن کو لے کر ایک بہت پرانا ویواد ہے یہ ویواد انگریجوں نے یہ کریئٹ کیا تھا ایکشلی میں یہ بیواد نہیں تھا جب انگریجوں نے افغانستان پر کبجہ کرنے کی کوشس کی تھی تو اس ٹائم کے وہاں پر جو رولر تھے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا تو جو افغانستان کا ایریا تھا بیسیکلی اس ٹائم پر افغانستان کا ایریا تھا کونسا جو پاکستان ابھی کبجہ کیے بیٹھا ہوا ہے کے پی کے علاقہ پیشہ برکہ اس میں آتا ہے اٹک افغان لوگوں کا ایک ڈائلوک رہتا ہے کہ اٹک سے ہندوستان سٹارٹ ہوتا ہے مطلب تب کا ہندوستان اب اٹک پنجاب میں ہے تو پنجاب کا حصہ اٹک میں ہے پاکستان والے پنجاب کا تو وہ بولتے ہیں اٹک سے آپ کا ایریا سٹارٹ ہے تو یہ بیواد اس ٹائم کا ہے تو پاکستان کو اب اگر دالیوان کے ساتھ نورمل ریلیشنشپ رکھنے تو دورین لائن کو جو ان کی رائے ہے وہ ماننی پڑے گی یا تو پھر یہ بورڈر بغیرہ ہٹانے پڑے گے تو پاکستان بڑا بری طرح سے فسا ہے اور افغانستان کے جو افیشل سپوک پرسن ہیں وہ آن لائف مطلب نیوز چینل پہ آ کے بول چکے ہیں اس بارے میں کہ دورین لائن کو نہیں مانتے ہیں تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو سچویوشن کتنی خراب ہے پاکستان کے لئے اور پاکستان جو دن رات افغانستان کے سپوٹ میں تھا دن رات یہاں کے لوگ افغانستان میں جب تالیوان آیا تو خوشی منا رہا تھا ان کی حالت کیسی ہو گئی آپ سمجھ سکتے ہو وہی والے کتے کی ہو گئی ہے جو سمجھ سکتے ہو آپ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں تو یہ پاکستان کی حالت ہے اور آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو مطلب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو مین اسٹری میڈیا میں کبر نہیں کیا جا رہا اور ایک چیز اور بتا دوں زیدہ حمد کو مین اسٹری میڈیا سے بلاک آؤٹ کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے گستے میں آ کر پاکستان آرمی کے کچھ خلاب بول دیا تھا جس کی وجہ سے یہ ان کی بینڈ بج گئی تھی اور یہ پاکستان کے جو مین اسٹری میڈیا اس سے آؤٹ ہے تو یہ سچویشن ہے ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے پلیس کومنٹ سیکشن اپنی رائے دیں شلقو سبسکر